جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اجاز علی وٹو آپ کے ساتھ میں آج ستلج دریائے پہ آیا ہوں اور آپ کو دریائے کی سیار کرواتے ہیں یہ دیکھیں جی دریائے ستلج تقریباً مکمل بہہ رہا ہے اور یہاں پر جو ہے لوگوں کا رش بھی کافی لگا ہوا ہے کافی دور دور سے لوگ یہاں لطف اندوز ہونے کے لیے آ رہے ہیں اور یہ جناب پانی کا بہو جو ہے یہ دیکھیں بڑی تیزی سے پانی پھل کے نیچے سے گزر رہا ہے اور یہ آگے کی طرف روان دوا ہے آج سننا ہے پانی پیچھے کی طرف سے اور آگیا ہے یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں پیچھے کی طرف سے دیکھیں لوگ کافی لطف اندوز ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دریائے ستلج کا پھول ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں لوگ کافی دور دور سے دور دور سے لطف اندوز ہونے آئے ہوئے ہیں یہ دریائے کا پھول جو ہے سارا عوام الناس سے بھرا ہوا ہے اور یہاں پر یہ پانی کافی تیز سے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے پانی بہت زیادہ ہے تو آپ دیکھتے رہیے ہم آپ کو آگے کا ویو بھی دکھاتے ہیں پول کے اوپر جا کر بھی اور یہ جناب پانی جو ہے بڑی تیزی سے آگے کی طرف جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور آگے کی طرف جائیں تو کافی بستیاں بھی پانی کے اندر آگئی ہیں اور لوگوں کافی نقصان ہو رہے ہیں لوگ اپنے جانور جو ہے یہاں سے فوٹا باس روحی کی طرف لے کے روان دمہ ہو رہے ہیں آپ کو ہم وہ بھی دکھائیں گے اگر آئیں گے جانور ساتھ پیچھے آ رہے تھے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں لوگ کافی لطف اندوز ہونے کے لیے آ رہے ہیں کافی جناب یہاں پہ وہ جو مچھلی والوں کے بھی ماشل آج کل کافی سیل ہو رہی ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں جی لوگ گاڑیوں پہ موٹر سائیکلوں پہ اور جناب کافی دور دور سے لوگ یہ دیکھیں کافی راش ہوا ہوا ہے ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی کافی لطف اندوز ہو رہے ہیں دریاء کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو دریاء کے نزدیک بستیاں ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ان کی حفاظت فرمائے تو آپ دیکھتے رہیے ہمارے ساتھ رہیے ہم آپ کو آگے جا کے پل کا بیو بھی دکھاتے ہیں سارا تو یہ دیکھیں کافی راش ہوا ہے انجوائے کر رہے ہیں لطف اندوز ہو رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ سامنے بچوں کے لیے مکہی کے پھلے بناتے ہیں وہ بھی موجود ہے یہ ناریت والا بھی یہاں پہ پھل کے اوپر جناب موجود ہے اور یہ مچھلیں دیکھیں یہ پڑی ہیں یہ بندہ جو ہے بیٹھا ہے سامنے کاٹ کاٹ کے لوگوں خوب کھلا رہا ہے یہ دیکھیں جی پول کے اوپر بھی ماشاء اللہ کافی رش ہے لوگ دور دور سے دیکھنے کے لئے آئے ہوئے ہیں دریا کو یہ لاہور کی طرف سے بس آ رہی ہے اور یہ دیکھیں لوگوں کا رش دریا کے اوپر ہم آپ کو دکھاتے ہیں مکمل ویو اور یہ ایک بائی جان کی گاڑی خراب ہوئی ہے تو اللہ پاک جناب اس کی گاڑی کو جلد از جلد مکینک آئیں اور ٹھیک کریں تاکہ یہ اپنے جناب گھر کو پہنچ سکے اور جناب یہ دریا کی پھول کے اوپر آ گئے ہیں اور یہ دیکھیں لوگ کافی جناب میں آپ کو گھوم پر گئے تھے ہوں یہ دیکھیں جناب کافی لوگ یہاں پر سہر کرنے کے لئے ہوئے ہیں یہ پھول جو ہے عوام و ناس سے بڑا ہوا ہے اور جناب یہ خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں اوپر مسلیوں والے کے پاس بھی کافی راشتہ آپ کو دریا کی پار دوسری طرف بھی دکھائیں گے اور یہ دیکھیں جی ہم آپ کو دکھاتے ہیں دریا کی دوسری سائیڈ بھی اور یہاں پہ ہم آپ کو جناب یہ دیکھیں پانی کا جو بہا ہوا ہے بہت تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے اور یہ بستی کے ساتھ ساتھ پانی لگا ہوا ہے اور دو دن پہلے تو یہاں پہ وہ ان کی وانمنٹوٹو ریسکیو کی والوں کی کشتی بھی پھر رہی تھی آج نہیں ہے لیکن لگتا ہے کہ وہ آگے جہاں پہ پانی بستیوں کے طرف بڑھ رہا ہے وہاں چلے گئے ہیں یہ دیکھیں یہ زمینیں جو دریا کے ساتھ ساتھ تھی سب ہی میں پانی چلا گیا اور اللہ تعالی جو ہے ان کا دریا سدلج کافی تیز سے پانی آگے طرف بڑھ رہا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ فصلیں ساری زریاب ہو چکی ہیں اور زمیداروں کا کافی نقصان ہوا ہے اللہ پاک ان کو صبر دے اور ان کا یہ دیکھیں جی لوگ جو بڑی سپیڈلی بڑھ رہے ہیں اس طرف آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پھر لاور کی طرف سے جناب راجہ ٹیبل کی بس آگیا اس نام پر ٹائم میں اور اس کو مزرنا جو ہے تھوڑا مشکل ہو گیا ہے راستے میں گاڑیوں کا راست آگیا ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ اب بڑی مشکل سے یہاں سے گزرے ساتھ گاڑیوں کو پھنسی ہوئی ہے یہ جی راجہ ٹیبل والوں کی گاڑی جو ہے بہاول نگر کی طرف روانہ ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ لوگوں کی عمد و رفت کافی بڑھ رہی ہے اللہ تعالی جو ہے سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے عوام الناس جو ہے کافی یہ دیکھیں آپ کو زون کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں یہ پانی آپ میرے پچھے طرف دیکھیں لوگوں کو کافی رشکی ہے اور پانی جو ہے بڑی تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے پانی آج پیجے انڈیا والوں نے اور چھوڑ دیا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور اس کو دریا کے اندر تاکی پانی کو محدود رکھیں کیونکہ باہر والے دپن کافی جگہ سے لگتا ہے ٹوٹ گئے ہیں جی بلکل یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ کچھ یہ دیکھیں آپ یہاں پر ایک گھر تھا جو بلکل پانی کے اندر آگیا ہے اور آگے یہ بچوں کے پلے لینڈ تھا ایک چھوٹا سا ریسٹورین ٹائپ تھا اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ بھی پانی کے اندر مکمل ڈھوپ چکا ہے پانی اس کے اندر تک چلا گیا ہے اور یہ اس طرف بھی اور ہم آپ کو دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ پانی جو ہے فصلوں کو زیرہ آپ کر کے گھر کے اندر تک چلا گیا ہے یہ آپ دیکھیں وہ بچے جو ہے سامنے کافی جناب کھیل کھل رہے ہیں لطف اندوز ہو رہے ہیں دریاء کے پانی سے یہ آپ مکمل دیکھیں جناب یہ دیکھیں آپ مزید دیکھیں یہ یہاں سے پل کچھ ہی دوری پر ہے اور پل پہ کافی رش ہے میں دریاء کی دوسری سائیڈ پہ آگیا ہوں تو دریاء کی سپیڈ آہستہ آہستہ پانی جو ہے بڑھتا جا رہا ہے میں آپ کو فاکس کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دریاء پہ آپ لوگوں کا رش دیکھیں کیسے لگا ہوا ہے گاڑیاں بھی گزر رہی ہیں اور یہ لاہور بہاول نگر براستہ لاہور کی طرف جا رہا ہے دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کافی عرصے سے ہم دریاء کا اتار چڑھاؤ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ کبھی پہلے اس دفعہ پانی اتنا نہیں آیا جیسے اس دفعہ آیا ہے اور یہ لوگوں کی فصلوں تک کو برباد کر دیا ہے پانی نے تو پہلے کبھی اتنا پانی نہیں آیا آج تک دیکھئے یہ مثال ہے کہ پہلی دفعہ اتنا پانی جو ہے نا آ گیا ہے اللہ پاک جو اپنے حفظو مان میں رکھے سب کو اور سب کی یہ فصلے دیکھیں یہ لوگ دیکھیں جی جی اب جس نے بن کو ایک طرف سے تو بن کی سائیڈ سے پانی گزر کے جناب یہ دوسری طرف آ گیا ہے یہ دیکھیں بستی کے ساتھ ساتھ لگ گیا اس میں کچھ جو ہے وہ گھر کے اندر بھی پانی چلا گیا ہے اللہ پاک کرم فرمائے آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے ان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے یہ دیکھیں جی پانی کافی اس دفعہ آیا ہے کہ سڑک کو بھی ٹچ کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بستیوں کے ساتھ جا کے پانی لگ گیا یہ دیکھیں یہی دیکھیں ساتھ بہوجی ہے اید намی کو سہن چھاڑ گارہ ہے اس خاند میکن میں چاہدے ایک گھر نظر آ رہا ہے جو بالکل پانی کے اندر ہے اور پانی اس کے اندر چلا گیا ہے اور دوسری طرف میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ دیکھیں جی لوگ جو ہے کافی لطف اندوز ہو رہے ہیں دریاء کے اوپر آ کے اور یہ مچھلیوں والوں کے پاس راش دیکھیں آپ گاڑیوں والے موٹسائیکلوں والے اور یہ دیکھیں جی ان کے پاس اب باری نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں یہ دیکھیں جی اب لوگ کافی مزا اٹھ لے رہے ہیں لطف اندوز ہو رہے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ پانی کو اپنے کنٹرول میں اندرے آ کے اندر اندر محجود رکھے یہ دیکھیں آپ کی میں اندرے آ کے اوپر موجود ہوں آپ کو سارا بھی دکھا رہا ہوں تو آپ کا میری ویڈیو کیسی لگی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ